بی جی پی لیڈروں نے جمہو اور کشمیر دونوں صوبے کے ممکنہ آزاد امیدواروں کے ساتھ رابطے کے راستے کھولنے کی مشقہ شروع کر دی ہے جبکہ رام آدھا سمیت کچھ سینئر مرکزی رہنوہ پہلے ہی وادی کشمیر کے مضبوط آزاد امیدواروں کے ساتھ رابطے میں ہے جمہو صوبے کے لیڈروں کو ان آزاد امیدواروں سے رابطہ کرنے کا کام سوپا گیا جو انتخابات سے جیتنے کی صلاحیت رکھتے ہیں پانٹی نے باتچی شروع کر دی ہے جگل کی شوٹ شرما ماتا ویشنو دیوی سیٹ جی ایم سروری اندروال سیٹ ستی شرما چھم سیٹ پوون کھجوریا ادھمپور سیٹ ایسٹ جیسے آزاد امیدواروں سے باتچیت کی جا سکتی ہے ان تمام آزاد امیدواروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے انتخابات میں جیتنے کے روشن امکانات ہیں شیوسینہ یو بی ٹی کے نیشنل آرگنائزر اشوک تیواری نے موڈی حکومت سے بنگلہ دیش کے ساتھ تمام تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ جب کی جب تک کہ وہ ان اناثر کے خلاف توس اقدام نہیں کرتے جو بنگلہ دیش میں اقلیتی ہندو اور مندروں پر مسلسل حملہ کر رہے ہیں آج جمعوں میں میوزٹین سے بات کرتے ہیں بہتیواری نے بنگلہ دیش میں جاری نوراتر کے دنوں میں ہندو مندروں پر مسلسل حملوں کی مضامت کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ موڈی حکومت کو اس ماملے کو بیلوکامی فارمز پر اٹھانا چاہیے بنگلہ دیش میں ہندو ٹیمپنوں پر جو اٹیکس ہیں جو حملے ہیں وہ جاری ہیں اور نوراترہ کل سے شروع ہوئے ہیں لیکن کل سے ہی جو بنگلہ دیش سے خبریں آ رہے ہیں اس کے مطابق وہاں پہ کئی مندروں کو نشانہ بنائے گیا ہے اس پر میرے ساتھ بات کرنے کے لیے ہیں اشوک ٹیواری یہ نیشنل اورگنیزر ہے شیو سینہ بالٹھاکرے گروپ کی ٹیواری صاحب آپ یہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں کتنا کنڈیمنیل بل ہے اور کیا کرنا چاہیے ترسل میں بنگلہ دیش پاکستان جہاں جہاں پہ مسلم کنٹریز ہیں وہاں ہمارے ہندووں کا جینہ حرام ہو گیا ہے اور جس کی جتنی بھی نندہ کی جائے یہ نوراتر کا جو کی ہندووں کا ایک پبیتر چوکار ہے پبیتر جو ہے آستہ ہے اس کے پرتی اس بیچ اگر ہمارے ہندو مندر کہیں بھی توڑے جاتے ہیں تو یہ بہت ہی سرمناک لجا جنک ہے اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے جو دیش کے پردان منتری ہے موڈی جی اس میں ان کی چپی بھی بہت کھل رہی ہے ہم لوگوں کو کیونکہ ہمارے بھائی ہم جبکہ یہاں پورے صدباؤ کے ساتھ رہتے ہیں سب ایک دوسرے کا مناتے ہیں ایک دوسرے کے اس میں سامیل ہوتے ہیں ایسی کنڈیشن میں ہمارے ہی دیش میں اگر بھگل میں ہمارے پڑوسی جینکوں کی ہم نے موکا دیا وہاں پہ بنگلہ دیش بھی آلنے کا اگر اس میں بھی ہمارے ہندو کی کوئی اس طرح سے مارا جائے گا ان کے مندر بھرشت کیے جائیں گے اور ان کا جو ہے مورتیاں توڑی جائیں گی مندر توڑے جائیں گے تو اس کا بہت بڑا دوسپریڈام ہے اور ہمارے ہندووں کو جاگنے کی ضرورت ہے اور ہمارے دیش کے پردان منتری موڈی جی کو اس پہ سخت سے سخت ایکسن لینے کی ضرورت ہے اس کو سنجک تراشٹ میں اٹھانے کی ضرورت ہے اگر وہاں ہندو سرکشت نہیں ہے تو پھر ان کو ہندوستان لا کے اپنے دیش میں سرکشت کرنے کی ضرورت ہے ہاں سرکار کو پوری طرح سے اس کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے اور ہندووں کی سرچھا کے لیے پسودین قدم اٹھانا چاہیے اپنے دیش میں بھی جہاں جہاں پہ آج ہمارے کچھ کٹروادی مسلمان جو بڑھ گئے ہیں اور جہاں بندیروں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں ہمارے دھارمی کاستہ کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں جلوسوں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں ان کے خلاف جس طرح سے اترپر دیش میں موڈی نے اٹھایا ہے کہ جتنا بھی اگر جہاں بھی اٹیک ہوئے گا اس کا سخت قدم اٹھایا جائے گا آج اوپی میں بہت سارا کم ہو گیا ہے اسی طرح پہ جو ہے ساری سرکاروں کو اٹھانا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی اکیند سرکار کو اتنے مجبوطی سے اٹھانا چاہیے کہ ہمارے دیش میں ہر ناغرک سرکشت کر اپنے کو اس کو اس واسن ملے کہ ہم جہاں بھی ہیں سرکشت ہیں پورا دیش اپنا ہے خالی تین سو ستر ہٹ جانے سے کام نہیں چلے گا لوگوں کو سرکشت دینا اور یہاں جو یہاں سے نرواسیت ہو کے گئے ہیں ان ہندوؤں کو واپس آسمیر میں بسانے کا کام اس سرکار کو کرنا چاہیے بارمولہ زلے مکریری کے سالوسہ